پیارے بچوں اور دوستو دیکھئے ایک بات سے آپ لوگ سامنے ریجنگ کی بہت ہی امپورٹنٹ اور ساندار ویڈیو لے کر گئے اس ویڈیو میں دوستو ہم لوگ اس ٹائپ کی کوششن کو سال کرنے والے ہیں جو کی آپ کی ایسے سی ریلیوے سیٹ ایٹ یو پی پلس کانسٹر بر بائیں گے بی ایڈ آر پیپ اور بہت سارے جو فرمینج آپ کے اگزام ہوتے ہیں انہوں نے پوچھے جاتے ہیں یہ پارٹ سیمیٹی وانہ اس کے پہلے پارٹ سیمیٹی بنا چکا ہوں ڈے سیمیٹی باکس میں یا آپ چینل پیچ پہ جائیں گے تو وہاں پہ مل جائے گی ویڈیو جا کر کے باز کر لیجئے گا انہیں سب ہی ویڈیو میں دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ریپورٹنٹ کوششن دیکھنے کو ملیں گے پہلے کوششن سے ہاں میں بتا دوں کہ اس کو ہم لوگ بیسک کنسٹ اور ٹرک کے ساتھ سکھنے والے یعنی اگر آپ نیو ہیں بلکل فریسر ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اور بھی امپورٹنٹ ہونے والی ہے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کیا کہہ رہا دوستو کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا کوششن ہے کہہ رہا کہ یا دی بیٹ کو اے سی زیڈ بی اے سی یو لکھا جائے تو سکس کو کیا لکھا جائے گا یعنی کہنے کا یہ تات پر رہا ہے کہ بیٹ کو جس سانگیتک بھاسہ میں ہم نے اے سی زیڈ بی اے سی یو لکھا ہے اسی سانگیتک بھاسہ میں ہم سکس کو کیا لکھیں گے تو یہاں پر پہلے ہم بیٹ کو اٹھائیں گے کس کو دوستو بیٹ کو اور اس کے نیچے ہم لکھیں گے جو اس کے بدلے لکھا گیا اے سی زیڈ بی اے سی یو ٹھیک اب یہاں پر آپ دھیان دیں گے تو یہاں پر کتنے الفہ بیٹر بیٹر میں تین دیکھیں بی ایک اے ایک تی ایک یعنی تین الفہ بیٹر لیکن نیچے والے اس کے بدلے جو لکھا گیا ہے اگر اس پر دھیان دے تو اے سی زیڈ بی اے سی او چھے الفہ بیٹر ہیں یعنی کہ اس کا ڈبل اس کا دونہ یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے میں یہ کیوں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تین کے بدلے چھو لکھا گیا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک کے بدلے دو لکھا گیا یعنی بی کے بدلے اے سی لکھا گیا ہوگا اے کے بدلے زیڈ بھی لکھا گیا اور ٹی کے بدلے اے سی او لکھا گیا ہوگا یہی لوجک اس میں کام کرے گی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گی بس یہ ہمیں جاننا ہے کہ بی کے بدلے اے سی لکھا کیسے گیا ہے تو اس کا بھی دیکھئے طریقہ ہے بہت ایزی ہے بہت آسان کوششن ہے اگر آپ لوگوں کو آ رہا ہے انسا تو کمنٹ کیجئے گا یہاں پہ دیکھئے بی ہے نا تو اے سی کے بیچ میں بی آتا ہے یعنی بی سے پہلے والا اور بی کے بعد والا لکھ دیا گیا ہے کلیر ہو گیا ایسے ہی اے ہے اے کے بدلے زیڈ بھی لکھا گیا یہاں پہ تو زیڈ اور بی کے بیچ میں اے آتا ہے کیونکہ اے سے پہلے زیڈ اے کے بعد بی آتا ہے ایسے ہی یہاں پہ تی پہ دھیان دیں گے تو تی اس اور یو کے بیچ میں تی آتا ہے یعنی تی سے پہلے اس اور تی کے بعد یو آتا ہے بس اسی بات پہ ہمیں دھیان دینا یعنی اس آئی ایکس کو ویسے ہی ہم لکھیں گے اب اس جو ہے کس کے کس کے پہلے بعد میں آتا ہے آپ کہیں گے کہ آر کے بعد اس آتا ہے یعنی کہ اس سے پہلے والا اور اس کے بعد والا یعنی تی لکھیں گے یعنی کہ آر تی ہو جائے گا پہلا ہمارا مل گئے آر تی چلی اوپسن میں تین تین اوپسن میں آٹی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو آگے ہمیں کام کرنا ہے اگر نہیں رہتا تو مل جاتا تو اتنا ہی کر کے ہم ٹھیک لگا کے آگے پڑھ جاتے ہیں لیکن ہمیں پورا ڈھوڑنا ہے اب آئی ہے آئی سے پہلے کیا آتا ہے ایچ آئی جے ٹھیک یعنی کی ایچ اور جے لکھ دیں گے کیونکہ آئی سے پہلے ایچ آئی کے بعد جے ایچہ ہی دوستو ایکس ہے ایکس سے پہلے آپ ڈبلو آتا ہے ایکس کے بعد وائی آتا ہے یعنی کی و اور وائی ہم لکھ دیں گے کلیر ہوگیا آٹی ایچ جے ڈبلو وائی دیکھیں آٹی ایچ جے ڈبلو وائی آپسن ڈیس تر آئیٹ چلیئے نیشٹ دیکھتے ہیں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انگریزی وڑا مالا کا یہ کوششن ہے کہہ رہا ہے کہ دائیں سے دوسرے سبر کے بائیں دائیں سے دوسرے سبر کے بائیں ساتھوہ ایکچھر کون سا ہوگا اب یہاں پر دیکھئیں سوچنے والی باتیں کہیں کہیں ہوتا ہے جیسے اب ہے ڈاٹ 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 ایکس وائی زیل تو کہیں کہیں دائیں ادھر سے لیا جاتا ہے اور بائیں ادھر سے جو آپ کا دائیں ہے اور بائیں ادھر سے دو لوجک کام کرتی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو ہم کیا کریں گے دونوں طرف سے دیکھ لیں گے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اب کہہ رہا ہے کہ دائیں سے دوسرا سور کیا ہے؟ پہلی کنڈیسن میں ہم مال لیتے ہیں کہ دائیں ادھر والا ہے کیا ہے؟ اگر انسر آگیا تو سمجھ لیگ صحیح ہے ورنہ پھر نیچے والا ٹرائی کر لیں گے اگر مال لیتے ہیں دائیں ادھر سے لے لیتے ہیں جو آپ کا یہ دائیں دیا ہوا اے سے تو کہہ رہا ہے کہ دوسرا سور دائیں سے دوسرا سور سوہر کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں a, e, i, o یوں جس کو واویل کہتے ہیں یہی ہوتا ہے ہندی میں اس کو ہم سوہر کہا جاتا ہے a, e, i, o, yوں پانچ ہوتے ہیں تو پہلا تو آپ کا a ہیہ ہے تو دوسرا یہاں پر کونسا آئے گا e آئے گا دوسرا e آئے گا یعنی اسی کی بات کر رہا ہے کہ دائیں سے دوسرا یعنی اس دائیں سے دوسرا سوہر ہمارا e ہے اب e کے بائیں ساتواہ کہہ رہا ہے اب اس e کے بائیں یہ ہوتا ہے پانچویں نمبر پر نمبر کا زبردست کھیل ہے آپ کا کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا کوششن ہو ملدب کئی کوششن ایسے ہیں جو اگر آپ بیٹھ گئے اور آپ کو اے ٹو زیڈ اے ٹو زیڈ ایک سے چھبس تک یاد ہے یا پھر ان کے اپوزیٹ یاد ہے جیسے ا کے اپوزیٹ زیڈ بی کے اپوزیٹ وائی یہ ساری چیزیں اگر یاد ہے دوستو اُلٹا کرم نمبر تو آپ تین چار کوششن نپٹا دیں گے وہ بھی سیکنڈوں میں ٹائم نہیں لگے گی ورنہ پھر اُلٹی پہ اگر کریں گے کام تو پھر ہو جائے گا آپ کا بھی کام اب یہاں پر ای ہوتا ہے پانچویں نمبر پر کہہ رہا ہے کہ دائیں سے دوسرے دھیان دیجئے کوششن پر دائیں سے دوسرے سور کے بائیں ساتھ مارچھت اب اس کا بائیں یعنی ای کا بائیں کدھر ہوگا کہہ رہا ہے کہ ای کے بائیں ساتھ مارچھت کر رہا ہے تو اس میں ہم ساتھ جوڑ دیں گے لکھنے نہیں جائیں گے امولی پہ گننے نہیں جائیں گے ساتھ مارچھت پچھ رہا ہے تو ساتھ پانچ بارہ ہو جائے گا اور برہمی پوزیسن پہ ہوتا ایل آپسن سی دیا ہوا ہے اس طرح آئیٹ یعنی کہ یہ جو دائیں بائیں تھا یہ پھیل ہو جائے گا انصر نہیں آئے گا اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کلیر ہو گیا یعنی کہ اس دائیں بائیں سے ہمارا انصر آگیا تو دائیں بائیں کبھی بہت اس میں ہوتا ہے دوستو تھوڑا سا بھی گڑھوڑ کریں گے انصر نہیں آئے گا چلیے دیکھتے ہیں ہم انگلا کوششن یہاں پر کہہ رہے ہیں صحیح کرم میں بیوستیت کیجئے نیچے دیئے گے سبدوں کو ساتھ کرم میں بیوستیت کرنا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ بس ہے بلگاڑی ہوای جہاز ہے گھوڑا راکٹ ہے جب بھی چیزیں دی ہوئی ہوئی ہو یا بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہیں یا چھوٹے سے بڑی ہو رہی ہیں بڑی سے چھوٹے اس نے موٹے سے پتلے ہو رہی ہیں پتلے سے موٹے ہو رہی ہیں دھن کی ویرد دی ہو رہی ہیں یعنی آئے کی ویرد دی ہو رہی ہے یا آئیو کی ویرد دی ہو رہی ہے یا کس کرم میں یہ بڑھ رہی ہیں یا کس کرم میں گھٹ رہی ہیں انہی چیزوں پر آپ کو دھیان دینا ہے ٹھیک ہے کیا چیز ہے وہ کیا جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بس ہیں بلگاڑی ہوائی جہاز ہے گھوڑا اور راکٹیں تو یہاں پر یہی چیز دیکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے جیسے ویکاس ہوا ہے جیسے جیسے ویکاس ہوا ہے اس حساب سے ساری سویدھائیں جو ہیں سفر کرنے کی ہماری بدلتی گئی ہے بدلتی گئی ہے یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیں گے تو سب سے پہلے کیا تھا سب سے پہلے آپ جانتے ہیں بلگاڑی کا کام چلتا تھا بلگاڑی سے سواریاں ڈھوئی جاتی تھی یعنی دو نمبر سے اور اس کے بعد تھوڑا سا ویکاس ہوا تو آپ جانتے ہیں گھوڑے سے سفر کیا جاتا تھا چار نمبر سے اس کے بعد تھوڑا سا ویکاس ہوا تو آپ جانتے ہیں بسوں سے سفر کیا جاتا تھا ایک نمبر سے اور اس کے بعد وائزہاز یعنی تین نمبر سے اب دوستو آپ جانتے ہیں چاند پر بھی پہنچ جاتے ہیں راکٹ سے پانچ نمبر سے اس طریقے سے وکا جیسے جیسے ہوا اب ایسے میں نے لکھ دیا یہ ہوتا ہے صحیح کرم تو دو چار ایک تین پانچ دو چار ایک تین پانچ option c is the right چلیے اگلا دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے وسم سبد چنیے یہاں پر پہلے پڑھیں بار دیا ہوا ہے جوالا مکھی دیا ہوا ہے ہمس کھلن دیا ہوا ہے وسم پورٹ دیا ہوا ہے اس میں وسم ہو گیا سکتا ہے وسم ہو گیا سکتا ہے بار پر دھیان دیں گے تو یہ پراکیتک آپدہ ہوتی ہے جوالا مکھی پر بھی دھیان دیں گے تو یہ بھی ایک پراکیتک آپدہ ہوتی ہے ہمس کھلن پر دھیان دیں گے تو یہ بھی ایک پراکیتک آپدہ ہوتی ہے لیکن وسم پورٹ کیا ہوتی ہے یہ مانو دوارہ کی گئی آپدہ ہوتی ہے پراکیتک آپدہ نہیں ہوتی ہے تو option d is the vسم چلیے next کہہ رہا کہ جس طریقے سے رکت ہینتہ کا سمبند رکت سے ہوتا ہے ویسی اراجکتہ کا سمبند کس سے ہوگا رکت ہینتہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے رکت کی کمی ہون کی کمی بلڑ کی کمی کا سمبند کس سے ہے رکت سے ہے رکت کی کمی کا سمبند رکت سے ہے تو اراجکتہ کا سمبند کس سے ہوگا اراجکتہ ہوتا کیا ہے اراجکتہ ہوتا ہے سرکار کی انوپستیتی کو اراجکتہ کہتے ہیں کس کو سرکار کی انوپستیتی کو جیسے رکت کی کمی کو رکت کہا جاتا ہے ویسے سرکار کی انوپستیتی کو اراج اکتا کہا جاتا ہے دیکھیں انیم دیا ہوا راستندر دیا ہوئی کوئی بھی نہیں ہو سکتا سرکار option 3 is the right answer چلی اگلا دیکھتے ہیں سریس سے ریلیٹڈ کرتے ہیں یہ بہت ساندار ہے دوستو اس کو دیکھئے کمنٹ کیجئے اس کا انسر کیا آئے گا کہا کہا کہ 100 سے 50 ہوا 50 سے 52 سے 26 سے 28 سے یہاں پہ کیا آئے گا اسی کرم میں گھٹ یا بڑھ رہے ہیں جس کرم میں یہاں پہ آئے گا کیا دیکھیں یہ ایسی سریس ہے جس میں گھٹ بھی رہا ہے بڑھ بھی رہا ہے گھٹ بھی رہا ہے دھیان دیجئے 100 سے 50 ہوا گھٹا پھر 52 ہو گیا بڑھا پھر 26 ہوا گھٹا پھر 28 ہوا بڑھ گیا تو جب ایسا کرم نے میں نے کئی ویڈیو میں یہ چیز بتائی ہے کہ دو سریس بنائی ہے لیکن اس میں دو سریس نہیں بنانا ہے کیوں کیونکہ یہ دوسری لوجک سے سوال ہوگی کس لوجک سے چلیے دھیان دیجئے پہلے 100 سے 50 ہوا یعنی کہ 100 کا آدھا ہوا کتنا ہوا آدھا یعنی 100 میں دو سے بھاگ دینے پر 50 آ گیا پھر اس 50 میں دوستو دو جوڑ دیا گیا تو باون ہو گیا ٹھیک پھر 52 میں دو سے ہم نے بھاگ دیا تو 26 ہو گیا اور اس 26 میں ہم نے دو جوڑ دیا تو 28 ہو گیا پھر 28 میں دیکھیں دو کا بھاگ دو جوڑا دو کا بھاگ دو جوڑا یعنی اس میں بھی کیا کریں گے دو سے دو سے دوستو بھاگ دیں گے یعنی کہ یہاں پہ چودہ آ جائے گا تب ہی تو دو اس میں پھر جوڑنے پر سولہ آ رہا ہے پھر اس میں دو سے بھاگ دیں گے تو دیکھئے آٹھ آ گیا یعنی دو جوڑنا ہے دو سے بھاگ دینا ہے دو جوڑنا ہے دو سے بھاگ دینا ہے یہی پرکرم اس سیریز کا آگے کانٹینیو چلنا ہے تو یہاں پہ ہمارا انصر آ چکا چودہ آپسن سی اس در آئیڈ چیک کر لیجئے گا کیا آپ کا انصر صحیح ہے یا غلط چلیں نیکسٹ یہاں پہ دوستو missing alphabet بھی نکالنا ہے اور missing سنخیہ بھی نکالنا ہے تو کریں کہ کیا جب بھی ایسا question دے تو پہلے سنخیہ کو ہی نپٹا لیں گے کیا کریں گے پہلے سنخیہ کا matter ہی سماپت کر لیں گے تاکہ جھنجہ ٹین ہے جیسے 49 سے 43 یہ بھی ایک سیریز بنے گی ابھی جیسے سیریز بھلا question پیچھے کیے یہ بھی ایک سیریز بنے گی 49 سے 43 ہوئے 43 سے 47 یعنی 49 سے 43 ہوگا plus 4 ہوگا اور دوستو جب یہ 4 ہی چار پلس ہو رہا ہے تو اگلا بھی plus 4 ہوگا یعنی ایک کامن آئے گا اب یہاں پر option میں صرف ایک ہی میں ایک کامن ہے تو آپ کو تو مجھا ہی آیا جائے گا اگر exam میں ایسا question پوچھ دے گا تو آپ کا سارا کا سارا time بچ جائے گا اب اس پر ٹک لگا کے آگے بڑھ جائیں گے لیکن میں کہوں گا کہ نہیں یہاں پہ نہیں کیونکہ یہ بھی اگر ایک کامن دے دے یہ بھی ایک کامن examiner دے دے یہاں پہ practice کر رہے تو دوستو آپ کو سیکھنا یہاں پہ exam میں بیٹھے رہیں گے تو وہاں پہ سیکھنا نہیں ہے وہاں پہ تو دھوہ دھوہ کر دینا ہے جیسے مل گیا option ٹھیک لگا یہ بھاگی آگے تو یہاں پر ہم پھر کیا کریں گے suw پہلا پہلا لیں گے یعنی suw لیں گے کیا لیں گے suw اور missing والا تو ان میں numbering کر دیں گے جب بھی ایسا رہے alphabet کی series بنانی رہے تو ان کی بھی numbering کر دیں گے جیسے مال لیجی کی اس ہوتا 19 پہ u ہوتا 21 پہ اور w ہوتا 23 پہ اب دیکھیں 19,22,22 21,22 22,22 اس میں بھی 22 ہوگا کی نہیں ہوگا 25 ہو جائے گا 25 سے اس تھن پہ y ہوتا ہے یعنی کی y آگیا اور 50 آگیا بیچ والا میٹر ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے tvx ہے کیا ہے tvx ہے اور missing اب یہاں پہ دیکھیں t ہے 20 v ہے 22 x ہے دوستو 24 اس میں بھی دو دو پلس ہو رہا ہے یعنی next ہوگا 26 یعنی z ہو جائے گا y,z ایک کامن دیکھیں یہ b والا ہی option تھا چونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری تک یہ logic بتا رہے گی تو exam میں ایسے ہی کئی option میں اگر ایک کامن دے دے گا تو آپ فرس جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے next یہاں پر کتنا پیارا سا کوششن ہے دوستو کتنا ہمیلا ٹائپ لگ رہا ہے لیکن بہت easy ہے میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کا سب سے easy کوششن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ missing سنکھیا نکالیے کونسی missing سنکھیا نکالیے یہاں پہ جو دیا ہوڑا اب دھیان دیجی ایک ہے سترہ ہے پانچ ہے انیس سے تین ہے پندر ہے اس میں کوئی لاجک نہیں لئیے ایک سے سترہ اگر پلس سولہ کریں سترہ سے پانچ ہو رہا ہے یعنی کی مائنس بارہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد انیس ہو رہا ہے تو دوستو دیکھیں چودہ پانچ انیس ہو جائے گا یعنی کی پلس چار ہو رہا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں یعنی سولہ پلس ہویا مائنس بارہ ہویا چودہ یہ اس لوجک سے تو کبھی نہیں لگ سکتی لیکن تھوڑا سا اگر آپ آپ کو فوکس کر کے دھیان دیں دھیان دیں تھوڑا سا تو اس میں آپ کو ایک زبردست لوجک دکھے گی کیا یہاں دیکھیں ایک ہے دو ہو گیا اسی کے نیچے ایک سے بڑا دو ٹھیک چھوڑ دیئے یہ والے پورسن آپ چھوڑ دیجئے اس والے پورسن کو چھوڑیے ایک سے دو ہو گیا ٹھیک ادھر آئیے آپ تین چار ایک دو تین چار پھر اس والے کو چھوڑیے پانچ چھو ایک ایک کھانا چھوڑ کر کے ایک دو تین چار پانچ چھو ٹھیک اب دیکھئے یہاں پر یہاں پر اگر آپ دھیان دیتے ہیں تو پھر یہاں سے تو نیچے سے بڑھ رہا ہے اوپر والا کم ہے نیچے والا زیادہ جسے ایک کم ہے دو زیادہ تین کم ہے چار زیادہ پانچ کم ہے چھو زیادہ لیکن یہاں پر دوسرا جب جو چھوڑیے ہیں آپ جو چھوڑ کر کے آپ نے گاب کر کے کیا جسے یہاں پر دیکھئے 16-17 نیچے والا کم ہے اوپر والا زیادہ ایسی دیکھئے یہاں پر 18 انہیں نیچے والا کم ہے اوپر والا زیادہ تو چونکہ یہاں پر 15 ہے تو اوپر والا زیادہ نیچے والا کم ہے 14 ہوگا کی نہیں ہوگا چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انہیں یہی کرم بنا ہوگا دیکھئے ہو گیا اپسن ڈیج در آئیٹنس میں نے کہا کہ بہت ایزی ہے توڑا سبج دھیان دینے جو گتے یہاں پر دوستو گڑتی سنکریہ آ گئی ہے چلیے کیا کریں نیم نلکی سمیقرڑ کو سنتولیت کر ہوں ہمیں کرنا کچھ یہاں پہ ہے بہت زیادہ نہیں اپسن اے میں جو چین نے دیا ہوا ہے گڑا بھاگ اور مائنس اس اسٹار کی جگہ ہوں ہمیں باری باری سب کو رکھناں ہے اور چیک کرنای مثل cی والے ڈ والے कو چیک کر لینا ہے چیک سے تی جی ستا skal کو szpeed میں کرنے جیسے ا ہے پہلا گڑا ہے گڑا بنائیں pł8zban ڈیج دیں گے پھر چھاندے ہے چھاندے سے پہلے ہم 2018 fantasy 続 بنائیں گے چھاندے لڑھے دنے لگ پھر start ڈیج کا مانس بنائیں گے دو لگ دنے بتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کس میں مائنس بنائیں گے مینس بنائیں گے dan کیا کرتے ہیں کر لیتے ہیں تو یہ تو چھانبے بٹے میں اس کے تھا بھاغ جائے گا نہیں تو اس طریقے سے کار سکتے ہیں 1696 بار جائے گا اور یہ 8 دونہ 16 بٹے میں آئے گا یہ مائٹر 0 نہیں ہوگا یہ آپ کا فیل ہو چکا ہے 0 ہوگا نہیں چلیے دوسرا دیکھتے ہیں یہ بھلا تو 8 گوڑے چھکر لیتے ہیں اور اس کے بعد مائنس ہے دیکھئے مائنس ہے مائنس کریں گے اور 96 کریں گے اور اس کے بعد بھاگے 2 کر لیں گے اب یہاں پر 2 سے بھاگ دے کر کے دیکھتے ہیں 2 سے بھاگ دیں گے تو کتنی بار جائے گا آپ کا 2 چھکو 8 2 اٹھے 1648 اور 8648 یعنی 48 مائنس 49 کو 0 option 20 تر آئے کلیر سمجھ میں آگیا کوئی دکت چلیے گھڑی کا بہت ساندار کوششن ہے یہ اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو تب یہ سول کر پائیں گے کہنا کہ 5 سے 6 بجے کے بیچ کی سمیں گھڑی کی سوئیاں سمکوڑ پر ہوں گی سب سے پہلی چیز آپ جانتے ہیں کہ گھنٹے اور منٹ کی سوئیاں گھنٹے اور منٹ کی سوئیوں کے بیچ جب 15 منٹ کا انتر رہے گا کتنے کا 15 کا دیکھئے مالی یہ 12 ہے یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے تو یہ 5 منٹ 5 10 منٹ 15 منٹ 15 منٹ کا انتر رہے گا تب ہی ایک دوسرے پاس سمکوڑ بنائیں گی وہ پھلے کسی پوزیسن پر ہوں جیسے مالی چیز ایک گھڑی کی سوئی یہاں پر ہے دوسری یہاں پر رہے گی یعنی ہر کنڈیسن میں 15 منٹ کا انتر رہے گا difference رہے گا تب ہی جا کر کے 90 ڈگری کا کوڑ بنے گا اتنا کلیر ہے سمجھ میں آ گیا چلیے ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے دوستوں کہ جو گھڑی کی سوئی یہاں ہوتی ہیں وہ کیسے حساب سے راؤنڈ اپ کرتی جیسے مالی جیئے کہ گھنٹے کی سوئی تھی گھنٹے کی سوئی 12 بجرہ 12 بجرہ تو گھنٹے کی سوئی کہاں پر ہوگی 12 بجرہ لیکن ایک گھنٹہ بار گھنٹے والی سوئی کہاں جائے گی ایک پار آ جائے گی اور یہ مینت والی سوئی کیا کرے گی پورا ایک چکر لگا کر کے پھر آ کر کے اس بارہ پر پہنچ جائے گی یعنی کہ مینت والی سوئی کتنا دوری vì تہنے کر رہی ہے 60 مینت کتنی دوری börی 30 مینت گھنٹے والی سوئی کتنی منٹ کی دوری ایک ہی کھانہ تہنے کر رہی ہے بارہ پر تھی ایک پر آگری یعنی گھنٹے والی سوئی یعنی کی ہاور والی سوئی پانچ منٹ کا سفر تین کر رہی ہے اور منٹ والی سوئی ساٹھ منٹ کا سفر تین کر رہی ہے تو منٹ والی سوئی گھنٹے والی سوئی سے کتنا ادھک سفر تین کر رہی ہے دیکھیں یہ پانچ منٹ کا کر رہی ہے ساٹھ منٹ کا تو ادھک سفر تین کرنے کے لیے گھٹا دیجئے یعنی کہ 55 منٹ ادھیک منٹ والی سوئی گھنٹے والی سوئی سے 55 منٹ آگے رہے گی 55 منٹ ادھیک دوری تائیں کرتی ہے کتنے میں ایک گھنٹے کے سمنترال کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 55 منٹ میں 55 منٹ والی سوئی 55 منٹ ادھیک سفر تائیں کرتی ہے ادھیک دوری تائیں کر رہی ہے ادھیک دوری تائیں کرتی ہے کتنے میں 60 منٹ میں یا ایک گھنٹہ کا 55 مینٹ کی مینٹ والی سوئی ادھک دوری تائیں کرتی ہے کتنے میں 60 مینٹ میں ایک مینٹ کا نکال لیتے ہیں ایک مینٹ میں کتنے جو ہے ادھک دوری تائیں کرے گی تو 60 بٹے میں 55 ہو جائے گا کاٹ لیتے ہیں دیکھئے اوپر 12 ہو جائے گا نیچے ایک گارہ 5 سے کاٹیں گے چلے اسی پہ ہمیں دھیان دینا اسی پہ یہ بنا بنایاں مل جاتا آپ کو یہ پکا پکایا آپ کو کھانا مل جاتا میں یہ ستر بتا دیتا لیکن میں چاہتا تھا کہ اب جانے کی یہ کیسے 12 بٹے گارہ آتا ہے اب چلیے مل جی کے ساڑھے 5 سے 6 بجے کی بیس کہہ رکھی سمیں گھڑی کی سوئیاں سمکڑ بنائیں گی ساڑھے 5 سے 6 دیکھیں جب 5 بجے گا تو مینٹ کی سوئی کس پہ ہوگی 12 پہ ہوگی اور گھنٹے کی سوئی کس پہ ہوگی 5 پہ ہوگی کلیر لیکن یہاں پر کتنی کتنی پیچھے ہے مینٹ والی سوئی اور اس کو کتنا آگے ہونا پڑے گا کی جو ہے یہ سمکڑ بنائے گھنٹے والی سوئی سے آپ کہیں گے کہ 15 منٹ ادھیک ہونا چاہی ہے یعنی کہ یہ جب آئے گی اسے گھومتے ہوئے ساڑھے 5 کی بات کر رہا ہے ایک تو یہاں پر بھی سمکڑ بنا سکتی ہے جب دو کے آس پاس رہے گی تب بھی سمکڑ بنائے گی لیکن ساڑھے 5 اور 6 کے بیچ کہہ رہا ہے کب سمکڑ بناتی ہے تو یہ 6 والی سوئی سے اس سے زیادہ ہوگی تب ہی نا منٹ والی سوئی یہاں پر آئے گی تب نہ ہوگا یہ میٹر ساڑھے 5 کے پار جائے گی تب تو بنے گا سمکڑ اسی پر ہمیں دھیان دینا ہے تو یہ کیا کرے گی پہلے تو 25 منٹ کی دوری یہ تائیں کرے گی منٹ والی تو پہلے یہاں پر آئے گی ایک دوسرے سے ملیں گے اب اس کے بعد جب پھر 15 منٹ ادھیک آگے جائے گی تب جا کے تو سمکڑ بنائے گی یعنی 25 تو یہ جو دوری تائیں کرے گی 5 بجے سے 25 بجے یہ 5 بجے سے یہ 5-25 پر جائے گی یہ ایک ملنے کا سمکڑ منٹ اور گھنٹے والی سوئی کا اور اس کے بعد ادھیک جو اکشٹر 15 منٹ تائیں کرے گی تو اس کو اس میں ہم جوڑ لیں گے یعنی کہ 15-25 اور 15-40 جب 40 منٹ کی دوری تائیں کرے گی منٹ والی سوئی تب جا کر یہ سمکڑ بنائے گی تو کیا کریں گے کہ یہ 12 بٹ میں جو 11 ہے اس میں اس 40 سے ہم کر دیں گے گھڑا کیا کریں گے 40 سے کر دیں گے گھڑا چلیے فٹاک دینا ہے دیکھئے کٹ پیٹ رہا ہے کچھ تو کٹ لیجئے کٹتا ہوا تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں صحیح بٹے میں کر لیں گے تو 12-45-40 480 بٹے میں 11 11-44-44 44 کا مطلب بچہ 4 11-33-7 بٹے میں 11 یعنی 43-7 بٹے میں 11 یہ منٹ آیا ہے منٹ آیا اور یہ 5 بجے کے بعد کی بات کر رہا ہے تو 5 یہاں پر ایڈ کر دیں گے 5 بچ کر 43-7 بٹے میں 11 منٹ کی جو ٹائم ہوگی اس ٹائم پر منٹ اور گھنٹے کی سوئی یا اگر دوسرے سے سم کوڑ بنایں گی تو دیکھئے 5 بچ کر 43-7 بٹے میں 11 دوستوں کہاں دیا ہوا ہے option 20 right answer میں نے کیا کہا اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت تھی بس اور کچھ تھا نہیں کوشن میں سمجھ گئے ہوں گے تب ایسا کوشن رہے گا تو آپ نے پٹا دیں گے اب یہاں پر ڈائس کا کوشن ہے کہاں نیچے لیے کے پاسے میں انگ تین کے ویبریت پھلک پر کون سا انگ ہوگا ہے دیکھیں جب بھی ایسا کوشن ہے تو پہلے ایک بار نظر ڈائس پر ڈالیے ڈائس پر ڈالیں گے کہ یہ تین کے ویبریت پوچھ رہا تھا تین کہاں کہاں ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی تین ہے یہاں پر بھی تین ہے یہاں پر بھی تین کیا ہوتے ہیں سال کرنے کے ایک تو مانک پاسا اور سامان پاسا کی ٹرک ہوتی ہے اس ٹرک سے بھی سال کر سکتے لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے اس میں کچھ کرنا نہیں جیسے تین 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 جنگہ دکھ رہا تو تین کے بغل میں چھو ہے تین کے بدل میں ایک ہے ایک اور چھو ان کے بغل میں تو اس کے بھی تین کے بھی پرد ہو سکتا ایک چھو نہیں ہو سکتا کتے نہیں ہو سکتا اب یہاں پر تین یہاں پر بھی ہے تو تین کے بغل میں پانچ ہے تو پانچ کیا تین کے بپریت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایک تو پہلے ہی لکھ چکے ہیں چھوڑیے اس کو اب یہاں پر تین ہے تین کے بغل میں دو ہے تو تین کے بپریت دو ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا یعنی کہ تین کے بپریت نہ ایک ہوگا نہ چھو ہوگا نہ پانچ ہوگا نہ دو ہوگا تو تین تو خود ہے اور چار یہ پانچ ہوگا اور کچھ ڈائیس پر چھے نمبر ہوتے ہیں بچا ہوگا کون سا ہے چار یعنی کی چار جو ہوگا تین کے وپریت ہو جائے گا option c is the right سلیے سباز دست question آگیا آپ لوگوں ایک سامنے اس کا انصر آپ لوگ comment کر سکتے ہیں تو کیجئے نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھئے دھیان سے اور اس کی logic کو سمجھئے بہت ساندار ہے کہرینیم ناکرتی میں تر بچ کی سنکھیا گیاد کیجئے اب اس میں دو ٹک جاننے ہوگی ایک تجھے بردست viral question آپ کو ملے گا youtube پر بھرا پڑا ہے اس type of figure ہو تو کرنا کیا ہمیں ان دونوں میں numbering کر دینی ہے اور ان دونوں کو جوڑ لینا ہے تین یعنی کی اس میں تین تیر بچ اگر یہی ایسا تیر بچ ہو ایسا figure ہو جیسے یہاں پر ایک ریکہ کیچی جائے یہاں پر ایک ریکہ کیچی جائے اس میں تیر بچ کی سنکھیا کتنی ہوگی اس کا طریقہ ہوتا ہے دوختم اس میں جو کھانے جیسے ادھر سے بھی ایک دو ہے ادھر سے بھی ایک دو ہے دو ہے دونوں طرف سے تو دو کا ہم کیوپ کر دیں گے تو دو دونوں کے چار دونوں کے آٹ اس میں تیر بچ کی سنکھیا آٹ دونوں ٹک جانگے اس type کا بہت ادھر کوشن ہوتا ہے جیسے اس type کا بھی اس میں figure بنتا ہے جیسے ایک ایک تھا تو دو دو ہو سکتا ہے ادھر سے بھی دو ہوگا دونوں طرف سے اتنا ہوگا ادھر سے دو دو ریکھائیں خیر دی جائیں یا پھر تین تین ریکھائیں خیر دی جائیں تو یہاں پر ایک دو تین چار چار ہو جائے گا ادھر سے چار چار کا کیوپ کر دیں گے چار چوکو سولہ چوکو چون سٹھ اس میں تیر بچ بن جگا یہ اس concept پر کام کرتا ہے لیکن ہمیں اسی کی ضرورت ہے صرف اس کی ہمیں ضرورت یہاں پر نہیں ہے بس یہ اس لئے بتا دیا ہو سکتا ہے ایسا کوشن اقدام میں پوچھ دے تو آپ نپٹا لیں گے چلیے اب چلتے ہیں اس figure میں آپ کہیں گے کہ ایسا figure اس میں بنا کہا ہے پہلا figure figure number one یہ دیکھئے یہ اس والے پر تین یہاں پر تینوں کارنر پر دیکھئے اس کو ہٹائیے نو دماغ میں اپنے ڈالے رہی ہے یا لکھ لیجئے یہاں پر نو نو تین بجھو چکا ہے اب یہاں پر یہ بڑے والے پر دھیان دیجئے آپ بڑے والے پر دھیان دیں گے تو اس پر ایک ریکہ کھیچی گئی ہے یہاں اور ایک یہاں پر کھیچی گئی figure number two یہ والا یہ والی trick تو کتنا ہے آٹھ نو میں ہم آٹھ جوڑ دیں گے چلیے ٹھیک اب اس چھوٹے والے پر دھیان دیجئے چھوٹے والے پر یہاں پر بھی ایک یہ کھیچا ہوا ہے ایک یہ کھیچا ہوا ہے بلکل یہی والا ہے آٹھ والا اس میں بھی آٹھ add کر دیں گے clear اب تھوڑا سا میں ساپ کروں گا اور اس کو پہلے count کر لیجئے نو آٹھ ستر ستر اور آٹھ دوستو کتنا ہو جائے گا آپ کا پچیس کتنا ہو گیا پچیس چلیے میں اس کو آپ پہلے ساپ کروں گا تب ہی آپ کو next figure آپ کو سمجھ میں آئے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا چلیے پچیس count کر لیجئے آپ نے اب یہاں پر آپ دھیان دیجئے اس والے میں اس والے میں تو یہ دیکھیں ایک اس سائٹ ہے ایک اس سائٹ دو تیربوش بندہ ہے چلیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دھیان دیں گے تو یہ ایک تیربوش یہ بندہ ہے اور ایک تیربوش ایسا ہی نیچے بھی بندہ ہے تو یہ دو دو چار پچیس چار انتیس تیربوش بن چکا ہے option D is the right answer تو دوستوں بھی یہ دیکھیں کہ ویڈیو پسند آئے کہ ملیں گے اس ساندھا اور دھما کے دار ٹھیک ساتھ نیکس ٹڈیوڈیو میں تحت کر لیے بائی بائی